بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چھوٹی چی خواہش طور پر مننا اگر میں اس پر انگلیش میں کہنا چاہوں تو کیا ہے یہ کیا سبتہ ہو میں نے یہ دیگر جو دیکھا ہے اس میں یہ ہے کہ لوگ اکٹھے تو ہوتے ہیں اکٹھے رہتے بھی ہیں ایک گھر میں بھی رہتے ہیں ایک دفتر میں بھی رہتے ہیں ان سب جگہوں پر وہ رہتے تو ہیں کٹھے کھانا پینا کرتے ہیں کٹھے ہی ایک کسی تنظیم جا اورنیزیشنز کے اندر وہ کام کرتے ہیں لیکن وہ کٹھے زندہ نہیں رہ رہے ہیں they are not living together they are staying together وہ کٹھے رہ تو رہے ہیں لیکن وہ کٹھے جی نہیں رہے ہیں میرا خیال یہ ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے وہ کٹھے رہنے میں اور کٹھے جینے میں بہت فرق ہے بعض قد ہم گھروں کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ میاں بی بی سال ہا سال کٹھے رہتے ہیں لیکن وہ کٹھے جیتے نہیں اولاد ماں باپ کے ساتھ رہتی ہیں کٹھے کھاتے ہیں کٹھے پیتے ہیں لیکن کٹھے جیتے نہیں ہیں دفتر کے اندر بھی ہم سال ہا سالے کی ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کر کام کرتے ہیں ایک دوسرے کے سینئر جونئر ہوتے ہیں لیکن کٹھے جیتے نہیں ہیں کٹھے رہتے ضرور ہیں کٹھے کھاتے پیتے ضرور ہیں لیکن کٹھے سوچتے نہیں ہیں کٹھے دیکھتے نہیں ہیں اکٹھے پسند اور ناپسند نہیں کرتے اکٹھے کسی ایک مشترکہ منزل پر پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے آپ نے بہت سری ٹیموں کو بھی دیکھا ہوگا کہ وہ کھیلتے دور ہیں اکٹھے کھیلتے ہیں لیکن وہ اکٹھے نہیں جیتتے وہ ہر آدمی اپنی جیت کے پیشے چل رہا ہوتا ہے اس کے گول کتنے بنیں گے اس کے رنز کتنے بنیں گے وہ کتنی وکٹیں لیں گا اور ہم کہیں کام کرتے ہیں تو اس میں بھی ہوتا ہے کہ کون کتنا بڑا مارک ایسا انجام دیتا ہے کس کی سیل زیادہ ہوتی ہے کیا ہم ہم کٹھے جی سکتے ہیں یا صرف ہم کٹھے نہیں سکتے اگر آپ نے یہ مثال دیکھنی ہو تو میں نے یہ مثال جو ہے تو وہ انسانوں سے زیادہ جانبوں میں دیکھی ہیں کبھی آپ کسی بھی بہت کسی بڑے جنگلے میں خاص طرح وہ افریقہ کے جنگلوں کی ڈاکومنٹیشن آپ کو ملتی ہے تو وہاں میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ وہاں کے جو جانوروں کے بہت بڑے بڑے گروہ ہوتے ہیں ہاتھیوں کے یا اور کسی گائیوں کے بینسوں کے بشمار اور جانوروں کے پرندوں کے تو وہ کٹھے جیتے ہیں رہتے ہیں تو ہیں ہی ہیں لیکن وہ کٹھے جیتے ہیں جب گی ان پر کوئی چیز اٹیک کرتی ہے تو وہ کٹھے ہو کر اس کا حملہ کرتے ہیں وہ کٹھے ہو کر کہیں جاتے ہیں پانی ملتا ہے تو کوئی پہلے باگ کرن پانی پہ کبگا نہیں کرتا بلکہ سب لوگ جانوروں کے مل کر جاتے ہیں اس پانی تک پہنچتے ہیں وہ پھر جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اگر ہاتھیوں کو دیکھیں تو اپنے ہاتھیوں کے جنڈ کے درمیان میں وہ بچے کو لے لیتے ہیں اور کوئی ان پر حملہ کرے تو اس کا حملے کا برابر کٹھے ہو کر جواب دیتے ہیں اور گئی گاس ان کو نظر آجائے تو کٹھے سکھانے پہ جاتے ہیں لیکن انسانوں کا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے ایسا نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہے لیکن میں نے جو بہت سے جگہوں پہ دیکھا ہے تو ہمیں کٹھے رہتے ہیں کٹھے جیتے نہیں ہیں اور یہی میری اور آپ کے درمیان میں اختلاف کی بہت بڑی وجہ بنتی ہے بہت دارہ میں ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں ایک ہی دفتر میں کام کرتے ہیں لیکن غیر نہیں ہیں جیتے نہیں ہیں اور جسی وجہ سے میری اور آپ کے درمیان میں لوگوں اور لوگوں کے درمیان میں مسائل کری ہوتے ہیں آئیں کٹھے رہنے کے ساتھ کٹھے جینے کا بھی ہونے سیکھیں انشاءاللہ رجیز اس سے بہت سکون ملے گا اگر بات آپ کو ہماری اچھی لگے تو آگے پہنچانے ہماری ملد کریں بہت شکریہ جزاک اللہ خیال